The Message Media Channel دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں مکہ میں بڑے بڑے عربی جاننے والے ہیں مکہ میں بڑے بڑے عربی سکولر عربی زبان کے سالک سکولر اور وہ جب وہ عربی بولے نا ان کی فساہت بلاگت سلاست تلاقت اور ایسے ایسے شہر بولے کہ سب حیران ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے قابے کے اوپر جو اچھا شائر ہوتا ہوا کہ اپنا شہر لٹکا دیتا اور لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں اس کو درہم اور دینار دیتے ہیں چاندی کے سکھے کو درہم کہتے ہیں سونے کے سکھے کو دینار کہتے ہیں اس کے اوپر لٹایا جاتا ارے روزانہ بڑے بڑے عربی کے سکولر بڑے بڑے شائر بڑے بڑے عدیب اور عدبہ آتے تھے اور اپنا شہر لگا کے جاتے تھے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا قرآن بہت اچھا ہے تو یہاں لے کر آوے نا ہمارے شائروں کے ساتھ مقابلہ کرے کسی صاحبی نے آگر ہمارے نبی صاحب کو کہا کہ مکہ میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارے نبی صاحب نے اللہ سے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شائروں کے اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے عدبہ کا کلام بہت اچھا ہوتا ہے تو میں وہاں پر لگ دوں کعبے کے اوپر میرے پیاروں اسی وقت حضرت جیب رہی لائے بلو سبحان اللہ اور سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں کونسی آیت آرہی ہے پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا آتیناکا الكوتر فصل لرمبکا ونحر ان شانیاکا والابتر بس یہ سورت آئی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا میرے پیارے نبی اس کو کعبے کے دیوار پر لٹکا دو ہمارے نبی نے صاحبہ کو بیجا اس زمانے میں ایسے سیڑھی ہوتی تھی چڑھے اور کعبے کے دیوار پر رکھ دیا آنے والا مرد آنے والی عورت بچے سب دیکھ کر کہے باقی سب ہٹا دو رہنے دو تو اسی کو رہنے دو بولو سوال اللہ سب کی طرف سے آراز آئے اور سب شائروں کو خبر ملی شائروں کو خبر ملی وہ تیرا شہر لٹکتا تھا اتار دیا گیا اس کو خبر ملی تیرا بھی اتار دیا گیا تُو نے جو نکھا تھا اتنی محنت سے اتار دیا گیا تو سب کے سب شائر آتے تھے دیکھا کہ ساری تخدیہ زمین پہ گریئے اگر کوئی کعبے پر چمک رہا آئے تو سور قوسر چمک رہی ہے بولو سوال اللہ کیا انہا آتینا کل قوسر فصلی لربکا ونہا انہا شانیہ قول ابتر سارے شائروں کی میٹنگ بیٹھ گئے سارے سکولر کی میٹنگ بیٹھ گئے کرنا کیا یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا یہ محمد کے شیر یا محمد کا قرآن یا کلام اس کا مقابلہ کرنا ہوگا سب نے اپنی محنت توڑ محنت کی مگر جب لٹکا ہوئے دو چار گھنٹے کے بعد اس کی تختیر نیچے پھنیچ دے ہوئے کیونکہ وہ سارے لوگوں کا فیصلہ ہوتا تھا اس زمانے میں سب سے بڑا شائر جن کا نام لوبید ساتھ میں بولو کیا نام لوبید انہوں نے مشورہ کیا ان کو بلانا پڑے گا کیونکہ وہ یہاں مکہ میں نہیں رہتے تھوڑا دور رہتے بلائیں گے وہ آئیں گے اور بے شک مقابلہ کریں گے مگر فیز بہت ہیوی ہے ان کی فیز کیونکہ لوبید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ شہر پڑھنے کے لئے بیٹھتے تھے تو سارے کے سارے لوگوں اس زمانے میں جیسا بھی لکھا جاتا تھا پتھر پہ لکھا جاتا ہوگا یا لکڑے پہ لکھا جاتا ہوگا سب کے سب لکھنا شروع کرتے تھے یعنی سب کو یہ ہوتا تھا کہ اس کا کوئی جھولا میرے سے مش نہیں ہونا چاہیے ایک ایک زمانہ تار بھی زمان کی فساد اور بلاغت کا لوبید کو بلائیں گے تو سارے شاعروں نے کہا ہمارے پاس درم دینار بہت جمع ہے سب لوبید کے گھوٹ میں ڈال دیں گے لیکن بلائیں گے تو صحیح تاکہ یہاں مقابلہ ہو جائے چلو لوبید کو بلائیں گے لوبید آگے بلو لوبید ساتھ میں بلو نام کیا ہے لوبید آگے 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 کھڑے ہو گئے دیکھنے لگے بلو نے کیا لکھا ہوا انہا آتائنا کل کوتر فصلی لعنبی کا ونہار انہا شانیا کا ہوا لابتر یہ لکھا ہوا لوبید دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے بہت دیر تک دیکھا اس کے بعد کہا لاؤ میرا کلم لاؤ بس جیسے کلم لاؤ سارے شاعروں نے کہا جواب مل گیا جواب مل گیا جواب مل گیا لوبید میں اپنا کلم ملوایا ہے کلم ملوایا اور سیڑھی پر چڑے کیا لکھا اے حضور ابتوال ہو کیا قرآن پاک اللہ نے ہم کو دیا ہے کیا لکھا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو لوبید نے بھی یہ لکھا پھر کیا لکھا فصلی لربکا ونہار پھر کیا لکھا اِنَّ شَانِعَكَوَ بھیک دیا اور چلا گیا وہاں سے میرے دوستو بعض کتابوں میں لکھا ہے جا کر کلمہ بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صاحب میرے پیاروں مجھے آپ کو یہی بتانا ہے یہ قرآن ہمارے گھر میں ہے جو کعبے پر تو ایک صورت تھی آج کتنی صورتیں ہمارے گھر میں ہیں لیکن میرے پیاروں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پاک کو پڑھے میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوا یہ مجھ میں میں اسی پرسن ہافی نہیں وہ لوگ بیٹھے جن کی سور فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی اگر کسی کو مجھ میں میں کھڑا کرے سور فاتحہ پڑھ کسی کو پوچھو نماز میں سجدہ ساہو کب واجب ہوتا ہے نہیں ماتھ گسل کرنے میں تیرے چار چار پانچ پانچ بچے ہیں نا گسل کرنے کی سنتیں بتا دے ہاں وہ ہمارے بچے بتائیں گے جو مدرسے میں پڑھتے ہوں گے وہ ہمارے معصوم بچے بتائیں گے گسل کی سنتیں بھی بتائیں گے سور فاتحہ کو بھی تجویت کے ساتھ پڑھیں گے جیسے ابھی میں پڑھا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا برابر میں بچوں کی کیونکہ ہم نے پڑھا میں برابر ان کی زمانوں کو دیکھ رہا تھا ان کا پرونانسیشن کیسا ہے ان کا تلفز کیسا ہے ان کا ترنم کیسا ہے الحمدللہ گبائی دیتا ہوں یہ چاروں کے چار بچوں نے بہت اچھی انداز میں اپنا پرونانسیشن بتایا کیوں میرے پیار ہو لیکن ان کے امہ ابا کو پوچھو کچھ نہیں آتا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اتنا بڑا دارالعلوم ہم کو ملا تعام و قیام کے انتظام کے ساتھ ملا اللہ ہمارے حافظ نعیم اور ان کے پورے تمام اساتیزہ اور تمام شتاف کو آمین بولو اللہ اپنی شایعہ نشان جزائے خیرتہ برمائے اور اللہ دن دگنی رات چگنی اس مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے بولو آمین ہمارے پاس مہانہ راشن ہلسل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہلسل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجید محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کرے 9700 145714 77025 70575 عمر انٹرپرائزز ہلسل کرانہ اور جنرل سٹور yزنárias ڈرپرائزززززززززززززززززززززززززززززززز dietary